بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ علیہ وآلہ 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 سیدی خاتم النبیین محترم دوست و مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمی اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہاں پہ میں نے فیس بک کے اوپر اپنی پروفائل میں ایک پوسٹ لگائی ہے یہ جو کرونا وائرس پہ آزان نے دی گئی ہیں اور اس کے جو دلائل ہے وہ میں نے اصل سکین جو انہیں یہاں پہ پیش کیے ہیں اچھا یہ تو چلو جناب ہے ایک پوسٹ یہاں پہ ایک بھائی نے لگائی ہے آمیر شہزاد بھائی نے یہ پوسٹ درہ دیکھنے جی یہ پوسٹ کسی ایتھی ایسٹ کی ہے اور وہ جناب اس نے یہ دیکھیں کیا کہتا ہے دو ہزار بڑا دو ہزار بڑا ہاں جی کی یہ پوسٹ ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب دو ہزار بیس میں پورا ورڈ پہ ایک وائرس آئے گا اس کا نام ہوگا کرونا وائرس لوگی آٹھ سال پہلے کی یہ پوسٹ ہے اور یہ یہ کہانی کیا ہے ایک ایتھی ایسٹ کی یہ پوسٹ ہے ملحد کی پوسٹ ہے اچھا اس کے جواب کے اندر ہم نے پھر پہلے تو میں نے یہ نیچے لکھ دی ہے میں نے کہا یہ ڈرامے بازیاں ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمارے بھائی کو کسی کوئی شاید سمجھ نہ آئے کہ یہ ڈرامے بازی ہوتی کیسے ہیں تو آئیے چیز رہا اینڈ کا جواب پتھر سے دیکھیں ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ میری ایک پوسٹ ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جناب ستمبر 29 2017 یہ 2017 کے اندر پیش کوئی میں نے یہ لگائی تھی کہ کرونا وائرس نامی ایک وبا جو کہ 31 دسمبر 2019 کو چین میں ظاہر ہوگی یا پھر اس دن کے آگے پیچھے آگے پیچھے بھی تھوڑا سا لگا لینا ہو سکتا ہے آگے پیچھے تھوڑا سا ہو جائے اچھا جی کیونکہ بعض بندے اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں یہ 31 دسمبر کو نہیں وہ اجراب تھوڑا سا پیچھے لے جائیں یہ 26 دسمبر کو کوئی آگے جنوری کی باتیں کریں گے تو پھر آگے پیچھے تھوڑا سا لگا لیں کیونکہ یہ مرزا غلام کا دیانی کی وہ پیش گنیاں اس طریقے اس ٹائپ کی ہوا کرتی تھی دو مہینے آگے دو مہینے پیچھے دو سال آگے اور دو سال پیچھے اچھا چلے جی بارال جو احس احسا پوری دنیا کو گیر لے گی اس وائرس سے اسلام کی حکانیہ ظاہر ہوگی اور کئی مردہ دلوں کو جان ملے گی اللہ اور رسول کی فرم یہ آپ دیکھ لیں جی نیچے میں نے لکھا ہے کہ اگر میری یہ پیش گلس ثابت ہو جائے تو میں جھوٹا اور اگر سچی ثابت ہو جائے تو سمجھ لینا مرزا غلام کا دیانی قذاب دجال افرادیا تھا مرزا غلام کا دیانی یہ ایک نمبر کا جھوٹا انسان تھا یہ ملہدین و عیسائی اور دیگر اسلام دشمن نناصر قذاب ہیں مرزا کا دیانی کی طرح ایک نئے اٹھنے والے فتنے مرزا جلمی بھی جھوٹا انسان ہے اس میری پیش گلس کو یاد رکھنا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں کوئی مسیح نہیں کوئی امامیدی نہیں فقط ایک سادہ سا مسلمان ہوں اور مجاہد ختم نبود اچھا یہ صرف ان کو اینٹ کا جواب ہم نے پتھر سے دی جائے کہ یہ اپنی سابقا جناب پوسٹر کو جناب ایڈٹ کر کے اس کے اندر جو مرضی کر لیں اور اس قسم کی یہ جناب چھوڑتے ہیں اچھا اس قسم کے جناب یہ مرزا گلام کازیانی بھی اس قسم کی چھوڑا کرتا تھا چھوڑو تھا ہاں جی ایسا ہوگا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے اچھا جی تو وہ مرزا کازیانی نے جتنی بھی پیش گوئی ہیں کی ایک بھی پوری نہیں ہوئی اور اس قسم کے اور بھی بڑے پیر اور جناب سائن اور فقیر حقیر اور بڑے بڑے جناب چھو منتر آج کل ڈرامے باز موجود ہیں جو عجیب و غریب قسم کی پیش گوئیانہ کرتے ہی رہتے ہیں اب کچھ موافقین پیدا ہو جاتے ہیں کچھ جناب اترازات کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں تو جناب یہ دیکھ لیں اس کی بھی موافقت کر رہے ہیں ابھی یہ کمنٹ ہو رہے ہیں ابھی یہ کمنٹ جو نہ بھی ہو رہے ہیں یہ نیچے بھی دیکھیں ایک بندہ بھی ٹائپ کر رہے ہیں تو وہ واہ واہ کیا بات ہے مرشد اچھی بات ہے زبردست کمال کر دیا یہ دیکھ لیں آپ یہ سب یہ کیا ہے کچھ موافقین پیدا ہو جائیں گے کچھ اس چیزوں پہ توجہ کر لیں گے کچھ میرے مرید پیدا ہو جائیں گے کچھ میری مخالفت میں تو یہی ہے یہی ہو رہے یہ ڈرامے ہو رہی ہیں تو ان ڈرامے بازوں کے اوپر نظر رکھیں ڈرامے کیا ہو رہے ہیں کبھی بھی آنکھے بند نہ کریں ہم صرف قرآن اور دیس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے جی دعا گو رہیے گا ہمارے چینل کو ختمین بوت ٹائنڈ کو بھی سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں اور یہ صرف یہ ایک چٹخلا جو ہے نا آپ کے گوشت گذار اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ معاملت ہے کیا ہو کیا رہا ہے یہ فیک چیزیں ہوتی ہیں فیک ڈرامے ہوتے ہیں جو پیشکوئی کے نام کے اوپر اور آئندہ معاملات کے اوپر وہ خبر دینے کے نام کے اوپر بڑا کچھ ہوتا ہے تو بس ہم نے فقط قرآن اور حدیث کو ماننے اور کسی چیز کو ہم نے ماننے نہیں ہے امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی اور ان ملہ دین کو اور ان کو بجواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ